موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سٹریٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں حنیف رحمان کی ٹو ٹیلی ویجن کے اس نئے پروگرام میں ہم وہ تمام معاملات ڈسکس کریں گے جو کہ نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اور اس پروگرام میں ہم آپ کو آپ کے ان تمام پولیٹیشن سے اور ان تمام جو بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور مختلف ایشوز پر ان کے مواقف کو سامنے لے کر آئیں گے نیشنل ایشوز پر ہم خاص کر اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے ہمارے انتہائی اچھے دوست محترم رشید سافی رشید ویلکم اور آپ بھی پروگرام کا ایک حصہ ہیں یہ بتائیے گا کہ آج ہم کیا کہنے جا رہے ہیں کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اور پروگرام میں ہم جو موضوعات ڈسکس کریں گے تو کن لوگوں سے ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں پلیز جی حنیف صاحب آج تو جیسے ہمارے ناظرین کو علم ہوگا کہ آج جو ایک بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی بڑا واقعہ کراچی ستاک ایکسچینج پر جو دہشک گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے مین ٹاپک ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں چاہیں گے کہ اس پہ بات ہو اور اس حصے میں ہم نے بہت ریلیونٹ ٹھیک کراچی کی دشتگردی کی حوالے سے آج ہم پہلا موضوع ہمارے یہ ہوگا جی جی ٹھیک ٹھیک اس پہ بات کریں گے اور ظاہر ہے آج وفاقی بجٹ کا منظور کرنے میں وفاقی حکومت کامیاب رہی ہے بہت بڑا مارک کا سر کیا ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے اپوزیشن نے بہت معصومانہ طریقے سے جی جی بس ان کی جو جس طرح ایک آم عوام میں خیال میں یہی سمجھ رہی تھے کہ آج جو ہے اسمبلی میں بہت بڑا انگامہ ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور وفاقی حکومت بہت آسانی سے وفاقی بجٹ کو منظور کرانے میں کامیاب ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ پیٹرولیو مصنوعات میں جو اضافہ ہے اس بجٹ کا اگرچہ وہ حصہ نہیں تھا وہ جو قیمت بڑی ہے آل آپ سرڈن آج سے تین چار دن پہلے آپ نے تو اپنی گاڑی میں میرے خیال میں ٹینکی فل کروا لی ہوگی پیٹرولیو مہنگ ہونے سے پہلے نہیں وہ آہ بدقسمتی یہی کہ ہم یکم کا انتظار کر رہے تھے اور یہ شب خون مارا گیا ہے یہ شب خون مارا گیا رات کے بعد ہمیں وہ موقع ہی نہیں دیا گیا کہ ہم پہلے جو حفظ مات قدم کے طور پر لوگ کرتے ہیں وہ اس دفعہ ہم نہیں کر سکے تو پیٹرول تقریباً اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں تقریباً کوئی ڈیٹھ دو سال کے بعد دشتگردی کا کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے اور بلوچ لیبریشن آرمی کے دینیاں مختلف جو آلیدگی پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان کی ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً کاروائی ہوتی رہی ہیں خاص کر کراچی شہر میں آپ دیکھیں چائنہ کی ایم بی سی پر جو حملہ تھا اس کے علاوہ باقی جو کوئٹر میں مختلف واقعات ہوئے ہیں تاثر تو یہ دیا جا رہا تھا کہ ان تنظیموں کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے ان تنظیموں میں اب وہ سکت نہیں رہی کہ یہ کوئی بڑا واقعہ جو ہے رنما ہو سکے ان کی وجہ سے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی واقعات سے وہ جو دعوی کیا جاتے ہیں کہ کمر توڑ دی اور سب کچھ ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا اب یہ اپریٹ نہیں کر پائیں گے وہ دعوی کی نفی ہوتی ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں جی بدقسمتی سے یہی تاثر قائم رہا ہے سیکیورٹی کا معاملات پہ جب سے اس خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین دہائیوں سے یہ جو آپ نے جس جانب اشارہ کیا کہ سیکیورٹی ادارے اور حکومتیں کئی حکومتیں آئی اور کئی حکومتیں گئی وہ یہی دعویٰ کرتی رہی کہ ہم نے دہشتگردی کی کمر دہشتگردوں کا کمر جو توڑ دیا ہے تو ٹوٹے ہوئے کمر کے ساتھ آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں سندھ پولیس کو اور وہ سیکیورٹی گارز کو جو کہ پرائیوٹ کمپنی کے سیکیورٹی گارز ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں پندرہ سے بیس ہزار کے لگ بگ ہوتی ہے سی زیادہ نہیں ہوتی رہی اور ان کے بیک اپ پہ جو باقی سیکیورٹی ہیل کارٹی ان کو سلام پیش کرتے کہ ان نے بہت بڑے سانے اگرچہ ایک انسان پیش کرتے ہیں سگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چاہیں گے کہ ان سے بات کریں جی بہت ریلیونٹ ہے بلکل ان سے بات کریں سگری صاحب السلام علیکم 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 سلام صاحب بہت شکریہ تینکیو سو میں آپ نے اپنا وقت دیا سر یہ بتائیے گا کہ آج کا جو واقعہ ہے سٹاک ایکچینج پر جو حملہ کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ رو اور باقی جو پاکستان دشمن ایجنسیاں ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ واقعہ ہوا ہے لوگ جو استعمال ہو ہیں وہ بلوچستان کے وہ تنظیمیں جو کے الہدی پسند تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے باقیدہ قبول کیا گیا ہے اس حملے کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اتنی سکت اور اتنے وہ منظم ہیں کہ وہ اب بھی جب چاہیں کراچی شہر جیسے باقیات کو جو ہے وہ رنما کروا سکتے ہیں میں آپ ایک ذہن میں رکھی تو ٹیروریزم کا جو ایکٹ جو ہوتا ہے وہ ان کو کرنا اور پھر کراچی جیسے اور بڑے شہر میں جہاں پہ سارے پاکستان کے لوگ موجود ہیں کراچی شہر میں وہ پورا ایک بلک فو ڈھائی کرو کی عبادی ہو گئی ہے جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یہ مسائل تو بہرحال آتے ہیں اور اربن کرائم جو ہے وہ بھی وہاں پر ہے اور وہاں ہمیشہ ان کو کوئی مدد کیلئے مل جاتا ہے اور آپ کی جو ملک دشمن جو اناثر ہے وہ عموماً اس قسم کے لوکیشن پہ کاربائی کرتے ہیں جس سے کہ انٹرنیشنل پریس میں بھی آئے اور پاکستان کی بدنامی بھی ہو اور نقصان زیادہ سے زیادہ ہو شہر ایکشین کو بھی اٹیک کرنے کا یہی ایک مقصد تھا اور یہ بی ایلے جو ہے یہ صرف یہ ابھی نہیں ہے انہوں نے اور بہت سی کاربائیاں کی ہیں اور ان کی ایک لانگ ہسٹری ہے اور یہ بلوجستان میں بہت سی کاربائی ہیں کی اب انہوں نے کراچی کا بھی رخ کیا اور وہاں پہ یہ کاربائی کرنا یہ کوشش کی لیکن اس کو کنفرنٹ کیا گیا اور آپ کی جو لو انفورسمنٹ ایجنسیز تھی وہ تیار تھے اس قسم کے شکر صاحب یہ فرمائیے گا یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھیں چند ہفتے قبل جو ہے کراچی میں اور اندرونسین کے مختلف علاقوں میں رینجرز پر حملے ہوئے تو یہ ہم جوڑ سکتے ہیں کہ یہ تمام واقعات تسلسل ہیں یا اس واقعے کو ہم الگ سے دیکھیں یہ 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 لگتا ہے یہ کہ یہ تسلسل ہے ویسے یہ ہماری پاکستان کے لیے جو بڑے چیلنجز جو ہیں اس کے اندر صرف یہی نہیں ہے ہمارے اور بہت سے ٹیرلیزم کی ایسے واقعات ہو رہے ہیں یہ جو یہ آپس میں کنکٹنٹ نہیں بھی ہوتے لیکن یہ واقعات لگتا ہی ہے کہ یہ جو پہلے واقعات ہوئے اس میں کنکٹنٹ ہے اور پھر انٹیلیجنس کو کوئی انفرمیشن بھی تھی کہ اس کے سمکہ واقعہ ہونے والا ہے اور یہ وارننگ ہوئی بھی تھی لہذا کربائی جی گئی تھی اوکٹوبر پہ تو سپیسیفک انفرمیشن آئی تھی کسی لوکیشن کے لیے اور اس کے اوپر مہدل نے اور لیڈی دیتاک کیا جو خوش آئین بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ساری law enforcement agencies اور پھر جو stock exchange پہ جو administration ہے انہوں نے مل کے ایک مربوط بندوبت کیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے یہ بہت بڑے دقسان سے ہم بج گئے شیگری صاحب میں ایک سوال ایٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ کے تجربے اور آپ کا جو شعبہ ہے اس سے متلکہ ہے گزشتہ بیش تیس سال سے اس ملک میں دیشتگردی کی ایک شکل ہم نے دیکھی ہے اور جس کے تانے بانے ہمیشہ وغانستان سے جلتے رہے ہیں اور سیکیورٹی ادارے اس جانے بھی اشارہ کرتے ہوتے ہیں جب بھی ایسے کوئی واقعات سامنے آتے ہیں کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جو کراچی میں آج کا جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے بلوستان میں پیدر پہ اس سال کے شروع سے لے کر اب تک جو واقعات ہوئی ہیں بلوستان لیبریشن آرمی کی طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو جو مذہبی انتہا پسندی تھی اس کی کمر آہ توڑ دی ہے سیکیورٹی داروں کے دعوے کو اگر ہم درست مانے آہ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ اس وقت ہمیں جس بڑے خطرے کا دیشتگردی کے میدان میں سامنا ہے وہ قوم پرستی کی جو انتہا پسندی ہے یا دیشتگردی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ لہر اٹھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو آپ کو جو بھجب کے نام کی اس کو بھی ہمیں اگنور ہم نہیں کر سکتے اس کو ہمیں ذہن میں رہنا پڑے گا لیکن آپ کو یہ سیسمن بلکت درست ہے کہ یہ لہال جو ہے اور اس کو یہ کنیکٹڈ ہے آپ کے سیپیک کے ساتھ آپ یہ ذہن میں رکھیں پاکستان جو ہے اس کے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے جو نیبر میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں ایک اس اس ایرے کی ایمپورٹنس کی وجہ سے جو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کانفلٹس ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمیں مشکلات ہیں اور وہ اس قسم کے ایلیمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سیپیک کو بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے اٹیک کیا گوادر کے اندر اٹیک کیا تھا یہی لوگ تھے اور یہی نہیں کسی کنیکشنل تھے جنہوں نے یہ کیا تھا اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں لوگوں کی جنمنٹ ایشوز اور پرابلمز ہیں ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے پولیٹکلی اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی لا قانونیت کرتا ہے تو اس کو پھر بہت سختی سے انہیں بڑھنے کی ضرورت ہے شریف صاحب بلکل جو جو معاملات ہیں جو ایشوز ہیں حل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ لوگوں کو جیسیفیکیشن نہ ملے لوگوں کے ذہن سازی نہ ہو یہ تو بات اپنی جگہ لیکن سیکیورٹی اداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ رو اور باقی جو پاکستان دشمن قوت ہیں وہ ملوث ہیں یہ پشپناہی ان کی حاصل ہے ان تمام تر واقعات کی پیشے تو کیا پاکستان یہ یقین پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے پاس ثبوت بھی ہوں گے پھر اس دعویٰ کے لیے تو ہم یہ دنیا کو باور کرانے میں کیوں نہ کام ہو جاتے ہیں جس طرح اندوستان پوری دنیا میں ہمارے خلاف پروپیکنڈا کرتا ہے اور ہمیں آسولیٹ کرنے میں وہ کسی حد تک جو ہے وہ ہر شکر میں وہ ہمیں آسولیٹ کرنے کے درپے ہوتا ہے ہم کیوں ان ثبوتوں کی بنیاد پر ان کا اصل چہرہ ہے وہ دکانے میں نہ کام ہوتے ہیں میرے خیال ہے یہ ہمارا جو ایسا جو ایٹوگڈاوٹی لیول کے اوپر ہماری جو ایفرت ہے اس پہ جو ہمیں نتائز ملنے چاہیے وہ نہیں ہمیں مل رہے ہیں اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے مطلب اس سے پہلے جو حکومتی در اونہ کئی سال جو فورنڈ منسٹر نہیں رکھا تھا ہمارے وہ جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے issues اور problems ہیں ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اور جب یہ حکومت آئی ہے تو انہیں پھر آپ فورا ہمارے جو ہے وہ کافی سمجھدار آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ ان کو اس کے اوپر ایک جس کو کہتے کہ ڈبلوماتک باقیادہ آپ کو پورا کمپین چلانے پڑے گی تب یہ معاملات جو ہے آپ کے سہی ہوں گے آپ نے بالکل درست کہ ہمارا جو ہے ہم اپنا بیانیاں جو ہے کہ وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکیں اور ہمارے خلاف جو ہے وہ پروپاگنڈا بہت سخت ہے اور اس کے خلاف اور نزیدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری برنامی ہو رہی ہے اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کوئی اپریشیئٹ دی کر رہا ہے جی شیگری صاحب اس میں ایک جاتے جاتے آپ سے یہ ایک آخری question میری طرف سے یہ ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوستان لیبریشن آرمی کی strength اتنی ہے کہ وہ پورے ملک میں اپنے cause کیلئے جو بھی مقاصد ہے اگرچہ وہ پاکستان ریاست کے بالکل opposite وہ چیزیں ساری جاتی ہیں بلوستان لیبریشن آرمی میں ہمیں prominent ابھی مجید برگیٹ کا نام ہم پچھلے ایک سال سے اس کا نام تو سنتے رہے ہیں آیا ان کی اتنی بڑی strength ہے کہ یہ اپنے اس منظم جدوجہد جو ان کی ہے مسلحہ اور دیشتگردی کے جو واقعات پیدر پہ ان کی طرف سے ہو رہے ہیں اس قابل ہے کہ اس کو کافی عرصے تک یہ جاری رکھ سکیں گے اور یہ کتنا بڑا challenge ہے پاکستان کی security داروں کے لیے یہ اتنے بڑے پیمانے کو پر نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے لیے یہ اس قسم کے واقعات ہوں گے اور یہ سارے پاکستان میں تو شاید یہ اپنی کاروائیاں نہ سر سکیں لیکن جو سندھ کا جو ان کا بارڈرنگ ایریا اور کراچی ہے جہاں پر وہاں کے اس علاقے کے لوگ بھی رہتے ہیں تو جب یہ یہاں آتے ہیں تو یہ کئی مرتبہ ان لوگ کو پاس بھی رہے لیتے ہیں جو بلکل اندرسنٹ ہے جن کو کچھ پتہ نہیں آگا اور یہ آگے کاروائی کر کے پھر نکل سکتے ہیں تو یہ بلکل possibility ہے اور اس کو counter کرنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے کہ آپ کی strong intelligence collection اور اس کے اوپر preemptive action بہت شکریہ عبدالشگری صاحب تینکے so much رشید آپ نے سنا سابق آئی جی سین عبدالشگری صاحب کو انہوں نے بڑی اہم بات کی دو تین پوائنٹ ایسے ہیں کہ میں چاہوں گا اس پر ہم گفتگو کریں ایک تو صفارتی صدف پر ہماری جو کمزوریاں ہیں ہم اس طرح کے واقعات کو دنیا کو بتانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان یا باقی جو دیگر ادارے ہیں پاکستان و خالب وہ کس طرح پاکستان کی سالمیت کی خلاف ایک بہت بڑا خطر ہے اور وہ پاکستان کے اندر جو مختلف تنظیمیں ان کو سپورٹ حاصل ہوں تنظیموں کی جانب سے یہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں دوسرا جو انہوں نے جو دوسری بات انہوں نے کی جو یقینا خوش آئین ہے وہ یہ کہ لیگی پسند تنظیمیں ہو یا کوئی بھی نام ہم لے لیں وہ اتنی منظم نہیں کہ وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ اس طرح کے واقعات کر سکے ہاں ایک قدو کا واقعات ہوتے رہیں گے لیکن ایک جو پوزیٹیو اسپیکٹ تمام عاملے کا وہ یہ ہے کہ بہت کم وقت میں آٹھ منٹ کہا جو رینجرز کی جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ منٹ میں تمام کاربائی جو ہے وہ مکمل ہو گئی تو میرے خیال میں ہمیں پریشیٹ کرنا چاہیے کمس کمس جی بلکل سیکیورٹی داروں نے تو ہمیشہ اس وطن کیلئے اس مٹی کی حرمت کیلئے قربانیاں دی ہے اور آج اس کی یاد جو سن پولیس اور اس سے جو حابستہ رشید نوراللہ کاکر صاحب دین پر میں چاہوں گا کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے پر لارکوں سے پوچھ لیتے ہیں نوراللہ کاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام ہوئے گا کار صاحب بہت شکریہ سر تینکی سو مچ آپ نے اپنا وقت دیا رشید صاحب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ہم وقتن فوقتن کارکر صاحب آپ سے بلوستان میں جو علیت کی پسند تنظیم ہے اس حوالے سے آپ سے بات ہوتی رہیے مختلف وقت میں یہ بتائیے کہ آج کا جو باقیہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا خطرہ آپ اس کو سمجھتے ہیں آنے والے وقت کے لیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں اکدو کا واقعات ہوتے رہیں گے علیت کی پسند تنظیموں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کارکر صاحب پلیز دیکھیں جو بڑا مسئلہ ہے وہ باقی پاکستان کا ہے علیت کی پسند ہو یا شدد پسند ہو یا تشدد پسند ہو وہ اپنی لدہ پہ اپنی کاروائیاں کرتے رہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ باقی نامہ پاکستان ان کو پرسید کیسے کرتا ہے ان کو سمجھتا کیسے کیا وہ ان کو ریشنلائز کرتا ہے ان کے وائلنس کو وہ ان کے پیچھے یہ سمجھتا ہے کہ ایسے عوامل رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ تنظیمیں اس نہج پہ اس نتیجے پہ پہنچیں اور اس عوامل کے پیچھے ریاستی پالیسیا کار فرمائیں تو پھر یہ سنسلہ اگلے دو سو سال تک بھی ختم نہیں ہوگا نہیں ککر صاحب صاحب میں رستہ رہا ہے اچھا ککر صاحب جی پلیز پلیز جی جی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مذہب سے آپ کے تھوڑا سا مذہب دیزار قسم کا میڈیا ہے چیڑے ہیں ان کو اس سے تو طالبان کا وائلنس تو ان کو برا لگتا تھا اور اس کے لیے اف سکسٹین کے چلانا بھی ٹھیک لگتا تھا ڈرون کا چلانا بھی ٹھیک لگتا تھا لیکن یہاں پہ چونکہ یہ سیکولر وائلنس ہے تو اس کو جو ہے نا آپ ایک نئے سٹریٹیجیک انداز سے دیکھیں وائلنس وائلنس ہے ان کو کچل دینا چاہیے ابھی بھی بہت دیر ہو گئی ہے ریاست سوئی ہوئی ہے اور معاملات اس طرح آپ کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے اچھا اب دل شگری صاحب سے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی آجی سندھ صاحب کا جو ہیں ان کا یہ کہنا تو انہوں نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا جو ایشوز ہیں وہ حل کرنے ہوں گے وہ ضروری ہے جب تک وہ حل نہیں ہوتی اس طرح کی واقعات ہوتے رہیں گے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں آجی ساہب کو آئی جی ساہب کو پرائم منسٹر پاکستان بنا دینا چاہیے ان کا جو کام ہے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو کس نے کہا کہ آج پاکر جو ہے نا پولیٹیکل میکرس پر کومنٹ لیاں دے نہیں ساہب کا آئی جی سندھ جو سابقا ہوں یا موجودہ ہوں میری عرض سننے پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ کرائم برانچ کو ایکٹیف کریں انفرمیشن گیڈر کریں کہ کہاں ان ٹررسٹ کے سٹیپنگ سلز موجود ہیں ان کو ایرسٹ کریں ان کے خلاف کاروائیاں کریں اسی طرح باقی لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں کیا انسا مسئلہ ہے جو بلوچستان وہ کہتے ہیں ہم نے آزاد ہونا ہے نیا ملک بنانا ہے تو بنا میں پھر ایجی صاحب کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے ان کا بنانا چاہتے ہیں اگر وہ لائن پہ ہوتے ہیں ہم ضرور پوچھتے ہیں رشید صاحب ہی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے ہم آپ ہی سے اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بلوچستان پہ بہت ہی نظر رہتی ہے گہری اور آپ اسی خطے سے ہیں ایک تو یہ ہمیں بتائیے گا جو ہمیں بتایا جاتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کہ کمر توڑ دی گئی ہے سپیشلی جو بلوستان لیبریشن آرمی کے بارے میں یہ بات تھی ایک تو یہ مجید برگیڈ یہ کونسی کہاں سے یہ بلا نکلی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سیاسی طور پہ بہت جدوجہت کی تھی اور سردار اکتر منگل جیسے ناراض بلوچ سرداروں کو سیاسی قومی سیاسی دارے میں آپ لوگ لا چکے ہیں اب وہ بھی وفاقی حکومت سے ان کی ناراضگیہ اور دوریہ دن بہ دن بڑھتی جاری ہے تو ایسے میں بلوستان لیبریشن آرمی کا دوبارہ منظر عام پہ آنا اور بلوچ رہنماوں کا ایک دفعہ پھر ناراض ہو جانا یا ناراضگی کا تاثر دینا یہ کتنا خطرناک عمل ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی تنظیمیں پھر سے ابر رہی ہیں یہ نہ ناراض ہیں نہ خوش ہیں یہ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے ری ایکٹیویٹ ہوئی ہیں انہی کے کہنے پہ ہوتی ہیں انہی کے فائنانسز پہ ہوتی ہے انہی کے ڈائریکشن پہ ہوتی ہے یہ پروکسیز ہیں یہ کوئی جنون لوگ نہیں ہیں جو جنون لوگ ہوتے ہیں وہ شاید پولیٹیکل پروسس کا حصہ بنتے ہیں یہ ایران بارڈر پہ موجود ہیں افغانستان کے ساتھ موجود ہیں ان کی جہاں تک کمر توڑنے کی بات ہے یہ پانچ پانچ بیس بیس تیس تیس کے ٹولے میں کاروائیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی نیچر جو جنگ کی ہے وہ ہمیشہ آپ کو پرولان ایکٹیویٹی میں انگیج کرتی ہے بہت زیادہ وقت آپ کا لیتی ہے تاکہ آپ فرسٹریٹ ہو جائے اور میل سٹری میں لوگ ہیں کہ یا آپ دیکھیں یہ تو کئی اپسے سے چل رہا ہے اس کا تو پولیٹیکل اینگل ہے جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے وہ درست نہیں ہوگا یہ گوریلا وار کی ایک ٹیکٹک ہے اور جس سے جو لڑنے کا ریزولف ہے جن قوتوں کا وہ ریزولف کم کرتی ہے یہ انتہائی ایک خطرناک بات ہے جو ہمارے ہاں سرائیت کرتی جا رہی ہے لوگ کیا آپ ادھر اسلامباد میں لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں گے یہ یہاں پر پشاور میں دیں گے لاہور میں دیں گے ساؤس پنجاب میں بھی لوگ ناراض ہیں کہ ان کو قتل کرنے دے لاہور میں پھر دیرس ہند کے لوگوں کو کراچی میں مارنے دیں پھر ہند کو بولنے والوں کو پشاور میں مارنے دیں یہ کیا بات ہوئی یہ کون سا ایکسکلوسی فرنسپل ان تنظیموں کے لئے آ گیا کہ یہ ناراض ہے کہ آپ ان کے سیاسی مسائل عل کریں کیا سیاسی مسئلہ آپ نے ستر سال میں گرگت پر سستان آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان میں شامل کریں آپ نے کیے نہیں کیے پھر وہ لوگ آ کر جو ہے نا ہنزہ میں لوگوں کو مارنا شروع کرنے یا پنڈی میں لوگوں کو مارنا شروع کرنے نہیں بلکل آپ کی باتیں بلکل لوجکلی بھی درست ہیں اور ایسے ہی ہے لیکن آپ ایک مسئلہ تو موجود ہے اب اگر وہاں پہ بلستان میں ان کو موقع نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے آکے کراچی میں وار کی ایک معاشی بازار حصص کو نقصان پہنچایا اور این اس وقت انہوں نے نشانہ بنایا جہاں پہ آپ وفاقی بجٹ یہاں پہ اسلام آباد میں آپ جیسے لوگ منظور کرنے میں مشغول تھے ہمیں یہ بتائیے گا مسئلہ تو موجود ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے ایک اس کا administrative response ہے ایک آپ کا administrative response میں آپ کو کسی طور پہ بھی کسی طور پہ بھی کوئی vulnerability اور کمزوری نہیں دکھانی ہے آپ ریاست کو فرم رہنا پڑتا ہے اگر ریاست فرم نہیں ہوگی تو جو باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امن سے زندگی گزار نہیں ہے آپ ان کو بٹسے کر رہے ہیں ادھر دو آزار آدمی لڑنا چاہتے ہیں سوا کروڑ آدمی امن سے رہنا چاہتے ہیں ان سوا کروڑ کا امن آپ کے لئے priority نہیں ہے ان دو آزار کا مسئلہ پھرے پاکستان حل کرنا چاہتا ہے جو لڑ رہے ہیں اس سے آپ لڑیں گے اور کیا کریں گے administratively آپ اس کو respond کریں گے effective intelligence based operations کریں گے جہاں جہاں تک یہ سال لڑنا چاہتے ہیں یا سو سال لڑنا چاہتے ہیں ہمیں یہی میسیج دینا چاہیے کہ ہم تیار ہیں کوئی ہم تھکنے والے نہیں ہیں آمنے والے نہیں ہیں اور جو political angle ہے وہ پورے پاکستان میں درست ہونا چاہیے اس میں کونسی exclusiveness پاکستان کی ہے ہماری governance درست ہونی چاہیے ہماری policing ٹھیک ہونی چاہیے ہماری civil bureaucracy میں corruption کا element minimum ہونا چاہیے political class میں minimum ہونا چاہیے اس میں کونسی دور آیا ہے یہ سندھ کے لیے بھی ضرورت ہے بلوستان کے لیے بھی ضرورت ہے وزیرستان کے لیے بھی ضرورت ہے recruitment process ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا criminal justice system درست ہونا چاہیے اس میں کوئی rocket science نہیں ہے پورے پاکستان کو اس بات کی سمجھ ہے اور ہونی چاہیے جس طریقے سے یہ الے دی پسند تنظیموں کو ڈیل کیا گیا ماضی میں بلوستان میں کے خلاف operation کیے گئے ہیں اور بڑے active انداز میں operation میں آپ کے سامنے تمام تر معاملات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اقدامات یا وہ جو action تھے وہ درست تھے اس کی نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں کتنے کمزور ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ان کو دیگر پاکستان دشمن اناصر کی پشت پرائی حاصل ہے راہ کی شکل میں یا دیگر جو ادارے ہیں وہ کس حد تک ان کا جو لنک ہے یا ان کا جو آپس میں رابطہ ہے وہ کمزور ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان کا میڈیا اگر بھول گیا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہوگا کل بوشن یادیو کا کیس انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس میں سینکھڑوں جو ہیں مائیگیر پاکستان کی طرف سے اندوستان پکڑ لیتا ہے اندوستان کی طرف سے پاکستان پکڑ لیتا ہے کم بھی کسی شہری کے حوالے سے اندوستان آئی فی جے تک گیا ہے اس کے لئے کیوں گیا ہے ظاہرہ ان کا سرونگ راہ کا کمانڈر تھا آفیسر تھا ان کو پتہ ہے جب اتنی اس کا اپنن کی ٹیریٹری پہ ہونا جو ہے نا دیکلیریشن آف وار ہے یہ ایکٹ آف وار ہے کہ وہ یہاں آ کر دہشتگردی ایک سرونگ اپسر دہشتگردی کروا رہا ہے تصویریں نہیں کھینچ رہا ہے جاسوس ہی نہیں کر رہا تھا اسپینیج نہیں کر رہا تھا ترریزم میں انوال تھا تو لنگیجز تو موجود ہیں ہم تو کہے کہے کہ تھک گئے ہیں مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ جب آپ باقی پاکستان سے بات کرتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں وہ ایک بہت مشہور یہاں پر اخبار میں کالم بڑے سابقہ ایک بیروکریٹ گزرے ہیں وہاں پر پولیس آفسر وہ بھی گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جی بلوچ ایکٹیویسٹ اب یہ ایکٹیویسٹ کا کام ہے کہ وہ اس پر پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ کرتا ہے میجر کو آئی ڈی لگا کے شہید کرتا ہے یہ ایکٹیویسٹ کا کام ہے یہ دنیا میں اس کو کمبیٹنٹ اور ملٹنٹ کہتے ہیں یہ ان کو ایکٹیویسٹ کہتے ہیں ایک بہت مشہور انگریزی بھی اخبار میں ان کا آٹیکل چھپا ہوا ہے کانکر صاحب آپ سے آخری سوال صاحب صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے یہ بتائیے گا کہ پھر جس طریقے سے آپ نشاندی کر رہے ہیں معاملات کی اور جس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے آپ جس انگل سے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے باہر ادارے اور پاکستان میں وہ لوگ جو ان کی خلاف ایکشن لے سکتے ہیں وہ اس انگل کو سمجھتے ہیں اور وہ اس پر کاروائی کریں گے دیکھیں مجھے تو فیلال معلومات نہیں ہیں میری ان سے جو اس میں کے ذمہ داران ہیں ان سے کوئی میری ایسی رسپانسبلیٹی اس حکومت میں نہیں ہے کہ میں ان سے گفتگو کرتا اور مجھے اندازہ ہوتا میں امید تو ضرور رکھ سکتا ہوں میں ایکسپیکیشن رکھ سکتا ہوں کہ ان کو پتا ہوگا ان کی نظروں میں چیزیں ہوں گی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں سینست صاحب آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ باقی حکومت کی ذمہ داری انڈیا کا ہاتھ اگر سارے واقعات میں ہم تصور کرے کہ چلے لیبریشن آرمی یا سوکار جو وہاں پہ ناراض گروپ ہے آپ کی نظر میں اگر ان کی کوئی اہمیت یا کوئی حقیقت زیادہ نہیں ہے نہیں کوئی ناراض صافی بھائی میں آپ میرے چھوٹے بھائیوں کون ناراض ہیں میں ناراض ہو جائیں پھر لوگوں کو قتل کا اختیار دے دیں گے لائسنس ٹو کل دے دیں گے یہ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں وہ کہتے ہیں ہرئیت پسند ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری قومی جدوجائد ہے اسی کنفیوزن کو تو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کیوں آپ اس کو ناراض کہتے ہیں وہ دہشتگرد ہے جو دہشتگرد ہے آپ کی زبان پہ ہی میں بات کرتے ہیں میری زبان پہ نہیں آپ اپنی زبان سے بتائیں آج دو پولیس کے لوگ شہید ہوئے میجر عباسی شہید ہوئے چھے بندے ایف سی کے وہاں مچ میں شہید ہوئے پچھلے بارہ سال سے ہزاروں لوگ مارے ہیں تو میری بقول میں کون ہوتا ہوں یہ تمام واقعات جو لوگ ملوث ہوں دنیا ان کو کیا کہتی ہے جو دہشتگرد ہیں ان کے حوالے سے میں وفاقی حکومت کی جو کرکردگی ہے یا جو زمداری ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اگر ہندوستان آپ نے کلبوشن یادیو کا ذکر کیا اس میں بھی وفاقی حکومت کی جو ہمیں کو تاہیہ نظر آئی ہے وہ وزارت خارجہ کی اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سلامتی کونسل کا جو ہندوستان کی ممبرشپ کا مسئلہ تھا اس میں پاکستان غیر جانب دار رہا ایسے واقعات میں اگر ہندوستان کلم کلا طریقے سے پاکستان میں دیشتگردی کی پوشت پناہی کر رہا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ آپ سمجھتے ہیں بھائی اس میں بہت کھل کے بات کرنا چاہوں گا آپ کو بہت شکریہ آپ نے اٹھا ہے یہ مسئلہ وفاقی حکومت کا نہیں یہ مسئلہ پاکستان کی ریاست کا ہے پاکستان کے معاشرے کا ہے پاکستان کا معاشرہ اور ریاست اگر اس کو نہیں سمجھے گی وزارت خارجہ کا ایک ترجمان یا اٹھارہ یا بیس گریڈ کا افسر کیا پوزیشن لے گا اس کی میڈیا پوزیشن نہیں لیتی اس کی انٹیلیجنشیا پوزیشن نہیں لیتی اس کا جو لکھاری ہے وہ پوزیشن نہیں لیتا اس کا سیاستدان پوزیشن نہیں لیتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ انیس گریڈ کا ترجمان لے گا یا کوئی بیروکریٹ لے گا کیوں اپنے آپ کو ہم جو ہے نا دھوکے اور سلف ڈیسپشن میں رکھتے ہیں یہ پورے ریاست کا مسئلہ ہے ہم ابھی تک بیس سال میں چار آزار آدمی مرنے کے بعد مو سے ہمارے ان کے لیے دہشتگرد کا لفظ نہیں نکل رہے تو کیا کرے گی وزارت خارجہ یا وزارت داکلا وہ تو خود دبے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ کئی کوئی ان پہ پھر الزام نہ لگا دے کہ کسی کے پی ایس پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں انٹرل کنفیوزن ہے آپ کے ہاں اور یہ کنفیوزن آپ کے تمام سیکشن آف سوسائیٹی نے پھلائی ہوئی ہے صرف سادہ الفاظ میں ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چلی میڈیا کی آپ کی نظر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں جو بلستان کے واقعات ہیں یا جو دہشتگردی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے باقی سوسائیٹی بھی آپ کی نظر پوری نہیں کر رہی اپنی ذمہ داری صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور ریاستی اداری جو ذمہ دار ہے امن و امان قائم کرنے کے ذمہ دار ان کا کردار کیا ہے ان کا کردار آپ کی نظر میں پورا ہے اور وہ اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داریہ پوری کر رہے ہیں نہیں بلکل ان کو بھی مزید کرنا چاہیے کون کہہ رہے ہیں کہ ان کا پورا ہے اب مسئلہ یہی ہے کہ میں صرف اس کی نشاندہی یہ کر رہا ہوں کہ سمٹم کے طور پر جب باقی سیکشن آف سوسائیٹیز آپ کے پشت پہ نہیں کھڑے ہوتے تو جن کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ بھی ذمہ داری میں کوتائی برسنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ طالبان کے طرح پورے پاکستان ہم کو اکھٹا کر دیں گے ضربِ عرض بنائیں گے یونانیمس ایکسٹانس دیں گے تو ٹی ٹی پی جیسی علانت ختم نہیں ہو گئی بہت شکل آگاکر صاحب تھیں کہ سو مچ آپ کے اپنا تفصیل وقت دیا تھیں کہ سو مچ کانکر صاحب کی بات تو آپ نے سن لی چونکہ بلوچتان پر جو ان کی نظر ہے وہ یقیناً کافی گہری اور ان تمام معاملات کو بہت گھرائی سے سمجھتے ہیں ایک تو انہوں نے وہ کلیر کر رہی ہے کہ ایک تو ان کو ناراض کہنا اور اس کو پولٹیکل پرابلم کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے یہ خالجتاً دہشتگردی ہے اور انڈیا پشت پناہی جو ہے اس کی حاصل ہے ان تمام معاملات کو رشید بھائی آپ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ان کو دہشتگرد نہیں کہتے ہیں جو ناراض والوچ کہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ سیاسی ایشوز موجود ہیں جب تک وہ پولٹیکل ایشوز حل نہیں ہوتے وہ ریزورپ نہیں ہوتے تو لوگوں کا ذہن بھی ان کو جو ہے وہ کلیر کر دہشتگرد کہنا یا ان کو ایسے الفاظ سے بلانا جو الفاظ کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے الفاظ سے ان کو برائے جائے تو جب تک یہ پولٹیکل ایشوز حل نہیں ہوں گے جیسے کہ شکری صاحب نے بھی اشارہ کیا یہ بہت بڑا فرکٹر ہے ان تمام ذہن سالے کے پیشے تو سینٹ صاحب کی مجبوری ہے حکومت وفاقی حکومت کا حصہ ہے تو وہ اس سائٹ پہ بھی ان کو کچھ ڈیپلومیسی سے کھام لینا پڑتا ہے اور دوسرا یہ واقعہ آج اتنا افسوسناک اور بہت بڑا ہے کہ بلوستان کے رہنے والی خصوصی طور پہ اور ملک کے باقی پورے ملک کے کونے کونے پہ اس پہ جو ردعمل ہے وہ بہت جذباتی ہے تو اس بات میں چلے انہوں نے جذباتی انداز میں جو باتیں کی وہ تو سمجھ میں آنی والی باتیں ہیں لیکن یہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں جو لوگ دہشتگرد کو دہشتگرد نہیں کہتے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ سیول سوسائیٹی کا کوئی رکن ہو سب کو زیادتی ہے اور آنکھیں بند کرنے والی بات ہے وہ تو بالکل مناسب بات نہیں ہے ایسی بھی بات نہیں ہے میڈیا صبح سے اس واقعے کو بھی کور کر رہے ہیں اور ہم بلوستان کے ایک ایک واقعے کو میڈیا جو ہے ہر وقت کور کرتا رہتا ہے میڈیا کی بھی ریسپانسیبلٹی اپنی جگہ پہ بنتی ہے لیکن ہم بلوستان لیبریشن آرمی کو چلے ہم دہشتگرد تصور کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور ہے بھی دہشتگرد تنظیم کیونکہ حکومت پاکستان نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہے ہمیں ماننا پڑے گا لیکن کیا بلوستان لیبریشن آرمی کے علاوہ وہاں کے بلوچ ناراض نہیں ہے میرا اشارہ جو ہے سردار اختر مینگل صاحب آپ کے کل تک وفاقی حکومت کا وہ حصہ تھے آج جو چیخ چیخ کے ان کا جو چارٹر آپ ڈیمانڈ ہے اس میں سب سے پہلے فہرست میں یہ چیز شامل ہے بلوستان کے جو مسائل ہے بظاہر جو بلوستان لیبریشن آرمی کی بات میں نہیں کر رہا میں مریوں کی بات کر رہا ہوں میں بکٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں مینگلوں کی بات کر رہا ہوں میں کاکر اور اس کے جو پشتون وہاں پہ آباد ہے ان کی بات کر رہا ہوں کیا بلوستان میں سیاسی مسائل ختم ہو گئے ہیں اختر مینگل صاحب نے جو یہ بات کی یہ کسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں کی پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے بات کی لا پتہ افراد کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کس طرح وہ خواتین بچیاں جس طریقے سے رو رہی ہیں ان کو جس طریقے ہم یہ نہیں کہتے یا یہ الزام نہیں لگاتے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تمام لا پتہ افراد سیکیورٹی یا جو ریاستی ادارے ہیں ان کی تحویل میں ہوں گے لیکن ریاست کی ذمہ داری تو ایسے لوگوں کے دادرسی کرنی تو بنتی ہے نا دیکھیں اگر ان کے پاس نہیں بھی ہے تو ان کو ڈھون کے لانا کس کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے سب سے جو خطرناک پہلو اس میں رشید ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذمہ داری اگر نہیں بھی ہے تو شلیمان لیتے ہیں اس ایشیوز کی وجہ سے لوگ آپ سے نارا ہیں لوگ آپ سے ناراض ہیں اور اس پہنی سب میں آپ کو ایٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بلوستان لیبریشن آرمی کی دشتگردی جو ہے کاکڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے ان سے جو میں نے تاثر لیا اور اس سے پہلے شگری صاحب جو فرما رہے تھے ان کی نظر میں بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے یہ آپ کے دو ہزار یہ تین چار مہینے جو دو ہزار بیس کے گزرے ہیں آپ ان کے واقعات دیکھیں نا فوجی اہلکاروں پر انہوں نے مائی میں عملہ کیا چھ اہلکارشہید ہوئے پھر مائی میں فرنٹیئر کور کی گاڑی پہ عملہ کیا پھر چھ اہلکارشہید ہوئے پھر مائی کی اندر انہوں نے پھر سیکیورٹی فورسز پہ عملہ کیا ایک اہلکار شہید ہوا کیئچ میں پھر دو ہزار انیس میں پی سی دوادر پہ انہوں نے حملہ کیا آج انہوں نے بازار حصیص اور پاکستان سٹاک ایک چینج کو انہوں نے نشانہ بنی تو اگر ان کی موجودگی نہیں ہے تو پھر یہ جو ایک تسلسل سے میں نے صرف دو تین مہینے کے واقعات آپ کسانے رکھے پھر تو آپ کی ناہلی ہے پھر اگر آپ یہ نہیں مانتے ریاستی ادارے اور حکومت ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان چیزوں پہ وہ نظر رکھے ہیں اگر مسائل کو انہوں پہلے پہلے فیض پہ مسائل کب ختم ہوتے ہیں حنیف صاحب جب آپ پہلے فیض پہ مسئلے کو مسئلہ تسلیم کریں جب مسئلہ ہی ہے آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کی سنجیب بھی تو یہاں پہ مرس کی تشیر سنی ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے یہ دہشتگردی دہشتگردوں کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی ان کا باقاعدہ کوئی ایتکس ہوتے ہیں آج بلوچ دہشتگرد جو ہے جو ہم اگر اس دعوے کو درست تصور کرے کہ یہ مجید برگیٹ کا کیا درہ ہے آج جو کراچی میں ہوا تو آج یہ لوگ صرف بلوچ اس میں لڑ رہے ہیں کل جو آپ کا ابھی ٹی ٹی پی پورا ختم ہوا وہ لوگ کہا گئے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ہمدرد تھے جو پاکستان سے ناراض ہے دوسرا حنیف صاحب میں آپ کی جانب آپ کی جو توجہ ہے اس جانب ضرور مفضول کرانا چاہوں گا قبائلی علاقوں میں پچھلے ایک مہینہ دو سے وہاں پہ پھر شورش کی ایک کیفیت ہے اور سپیشلی اگر آپ کو دو بندوں کی میں بات کروں گا قاری عثمان اور منصور جب کنڑ کے افغانستان کے علاقے میں مارے گئے اور اس کے بعد عزیز اللہ اور شامزے بابا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تسلسل سے قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز بھی حملے ہو رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ اٹسی واقعات آپ کے پچھلے چار پانچ مہینوں میں صرف حضرستان اور آس پاس کے علاقوں میں دشگردی کی ہوئے ہیں اور اس کے علاوے بھی رشید آپ دیکھیں کہ قبائلی علاقوں کے مختلف جگہوں پر جو ایشوز پہلے ہوا کرتے تھے آپ کروں ایجنسی کی آپ دیکھیں نئے واقعات مہا پر تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم نے گہرائی سے دیکھنا ہوگا اور ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ایشو ہے ہم تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا حل بھی نہیں ہوگا اچھا ہم دوسرا ٹاپک آپ چاہیں گے کہ اس پر بات دیں دوسرا ٹاپک رشید کیا ہے ہمارے پاس آج وفاقی بجٹ جس طرح شروع میں ہم نے آلات بات کی وفاقی بجٹ پاس ہو گیا اور اپوزیشن کے بڑے دعوے کے بہوجود ہم نے دیکھا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جیسی وفاقی بجٹ پریزنٹ ہوا تھا یہاں اسلام آباد میں تو ان کی جانب سے چونکہ اپوزیشن لیڈر میان شہباز شریف صاحب علیل ہے بیمار ہے کرونا کے مرض میں وہ مطلع ہو چکے ہیں تو ان کی غیرموجودگی میں بلاول بٹو زرداری کا شروع دن سے یہ وہ بہت سرگرم تیا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے ہم مسترد کرتے ہیں ہم نہیں مانتے پھر انہوں نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلانے کی جو باتیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلانا فضر امان جیسے اپوزیشن ریونما اور اس میں ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جب سردار اختر مہنگل حکومت سے اور مسلمی قاب جو ایک پنجاب میں تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہوا جو سینٹ میں ہوا تھا سینٹ الیکشن میں جو ہوا تھا توقعات کے میڈیا اور سیول سوسائٹی نے یہ تاثر قائم کر دیا تھا کہ کم از کم شاہد وفاقی حکومت اس دفعہ جو ہے بجٹ پاس کرنے میں کم از کم از کم مشکلات ہوگی لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بالکل مطمئن تھی اور اس میں ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو پھر اسی ٹاپک پہ جو پچھلا ہمارا پہلا تاپک اس کی جانب بات چلی جائے گی لیکن مختصرا کہنا چاہوں گا ایک دن پہلے جب خان صاحب نے اپنے اتحادی جماعتوں کے تمام لوگوں کے جس انداز سے انہوں نے ایک ایک کر کے لوگوں کو بلایا اور بہت بڑا ایک کانہ ان کو جیب خاص سے جو ان کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ جیب خاص سے کھلایا گیا لیکن ایسا ہوا نہیں ویسے لیکن وہ ابھی آج اس کی بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی سرکاری خزانے سے پیسے آدھا کی گئے گئے لیکن آج کی تازہ خبر ہے نا وہ اس پہ کہ وہ بھی قومی خزانے سے وہ چیزیں جو ہے اگر اس قسم کے واقعات پہ خان صاحب بہت زیرک سیاستدان بنتے جا رہے ہیں اگر خان صاحب بنتے جا رہے ہیں نہیں ظاہر ہے اگر وہ حکومت اتنی آسانی سے کر پا رہے ہیں اتنے نامسائد حالات کے بوجود تو ہمیں تسلیم کرنے پڑے گا کہ وہ نے بھی روایتی سیاست بنتے جا رہے ہیں لیکن اس میں جو میں بات کہنا چاہا رہا ہوں کہ خان صاحب اگر اپنے اتنے تتر بتر اتحادیوں کو اور اپنے ناراض پارٹی اراکین کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتے تو یہی افرٹ اگر شاہ محمد قریشی آج جو لہک لہک کے بجٹ کے حوالے سے بھی ان کی بہت جذباتی تقریر اگر شاہ محمد قریشی عمران خان صاحب کی یہی صلاحیتوں کے استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی پلیٹ فارم پہ ہندوستان کا راستہ روکتے ہیں اور اتنی آسانی سے ان کی ممبر شوج اسلامتی کونسل کی ان کی گود میں جو ایک طرف سے اور پاکستان میں دشتگردی کے واقعات میں ان کا جو کردار ہے وہ دنیا کو دکھاتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا انڈیا ٹھیک ہے ہم ماننا پڑے گا کہ انڈیا کی بہت بڑی لابی انٹرنیشنل سطح پہ لیکن اگر اس قسم کی واقعات اس قسم کے اقدامات حکومت کرتی تو انڈیا اتنا کل کے ہماری سرزمین پر اس قسم کی حرکت دینا کرتا ہے انڈیا اصل میں ہماری جو سفارتی کمزوری ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری سفارتی کمزوری ہیں جب ہم سیاسی بنیادوں پر سفارت خانوں میں اپنے لوگ بھرتی کروائیں گے وہاں پر ان کو جو ہے ڈپلائی کروائیں گے تو میرے خیال میں پر رہی ہوگا جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں دنیا بھر میں سفارت خانوں کا کام یہ ہوتے کہ وہ اپنے ملک کا جو امیج ہے وہ بہتر انداز میں دنیا کو دکھا سکیں اپنے لوگوں کی جو ہے وہاں پر اچھا وہ کاکر صاحب وہ اپنی نہیں مان رہے تھے بجٹ پہ آ جاتے ہیں میڈم نسیم زہرہ اب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آسطانے کو میڈم جی بالکل بہت شکریہ آپ نے اپنے وقت دیا تھا اپنے یہ فرمائیے گا کہ آج بجٹ بھی پاس ہو چکا ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے بہت ٹف ٹائم دے گی اور یہ بجٹ جو ہے یہ تقریباً ممکن نہیں پاس ہونا جبکہ یہ آج پاس ہو چکا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اپوزیشن بھی اس حکومت کو ہر موقع پر سپیس دے رہی ہے سپیس دے رہی ہے اپنے کیا آواز نہیں ہے آپ کی ہیلو جی میں یہ سوال میں نے یہ ہے کہ حکومت کو جس طریقے سے آج بجٹ جلاس میں جو ہے آپ نے دیکھا بجٹ پاس ہو گیا آپ پچھلے جو سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں یا مختلف واقعات میں جب جب اپوزیشن اگر چاہے تو حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے سکتی تھی لیکن نہیں دیا گیا آج بھی ایسا ہوا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ موجودہ حکومت کو یا موجودہ حکومت کی بارے میں جو بھی امپریشن موجودے کے ناکام ہیں کمزور ہیں اور عوام کے لئے کوئی بھی ریلیف نہیں دے سکتی اس میں اپوزیشن کے بھی ہاتھ ہے جی میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے تو یہ کلیر ہو گیا تھا رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں دو تین دن پہلے کہ بیل پاس ہو جائے گا انہوں نے بتایا تھا کہ سپیکر کے آفیس میں بیٹھ کے تمام یہ دسکشن ہوئی تھی اور کہ کون کہاں بیٹھے گا اور نے کہا تھا ووٹنگ بھی ایسی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ بجٹ کو کسی طریقے سے یہ روح پائیں گے اس کا فیسج نمبر بھی حکومت کے پاس تھے تو جو اپوزیشن کی اپنی تنقید ہے وہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ اپوزیشن کی جو تنقید ہے وہ پارلیمان تک محدود ہے اس کو آپ جب پارلیمان سے نکلتے ہیں باہر تو ظاہر ہے کہ اب سیاست کی شاید نویت بھی بدلی ہے یہ سڑک پہ باہر نکل کے کوئی پروٹیس نہیں ہوتے سپورٹ کس کے پاس کتنی ہے اگر آپ دیکھیں کہ امران خان صاحب کے حوالے سے سرویز دیکھیں تو یہ تو بار بار سرویز میں آتا ہے کہ سپورٹ ان کو بھی تک دوسری طرف کوویڈ اور کوویڈ سے پہلے کے جو معاشی ایک بطری ہے جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے تو میرا خلے کے مسائل ہیں بہت لیکن اس کا مطلب یہ ہرگزنی کے اپوزیشن ان مسائل کو لے کے تو کوئی حکومت کو ہٹا سکتی ہے میرا خلے کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لے کے آئے ہیں حکومت کو جی وہ ان کے تبدیلی ہے ان کی سوچ میں میرا خلے وہ بھی اس طرح کوئی درست نہیں لیکن لگتا تو یہ بظاہر یہ اسی طرح سے چیز چلے گی کوئی ملک میں تبدیلی لانا حکومت بدلنا کوئی آسان چیز ہوتی نہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنی ملک کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے ہاں جب حکومت اپنی کمزوریاں ہو اور اس کی مطلب مسائل حل ٹھیک سے نہ ہو رہی ہوں اور کافی یعنی کہ مسائل بڑھتے جائیں تو تنقید ضرور ہونی چاہیے اور تنقید ہونی چاہیے کہ ایک بیلتری کی طرف جائیں معاملات لیکن مشکلات کے نتیجے میں یفدہ حکومت کے بدلنے کی بات کیوں ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے جی میڈم ایک میں رشید صافی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا یہ کل خان صاحب نے پھر جو بات کہی کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے جو مقتدر حلقے ہیں تو پھر میرے خیال میں خان صاحب درست فرما رہے کہ واقعی مقتدر حلقوں کے ساتھ کے پاس خان صاحب کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے اور اپوزیشن میرے خیال میں اس وقت حکومت گرانا چاہتی ہے یہ تو یہ جو امیان خان صاحب نے کہا اس پر بہت ظاہر بات ہی دھو رہی کہ پرائیم سٹک اس کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی کیا وہ پھر اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی اور لے کے آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں لیکن وہ یہ پیغام ان کو بھی دے رہے تھے جو ان کے ساتھ آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پارٹیز جو ان کے ساتھ ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے مدد کی تھی بہت بھی پارٹیز کی تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ اگر جائیں گے یہاں سے میرے پاس تو آپ کے پاس چاہل ہے کہ جو ان کو لے کے آئے ان کو بھی شاید بتا رہے ہیں کہ میرے علاوہ آپ تو چوئی نہیں لیکن یہ حکومتیں نومل کہتے نہیں ایسے پرائی منسٹر امیان خم صاحب کی اپنا طریقہ خار رہے ہیں لیکن اگر کہتے تیبل کو چیم آپ سے آخری سوال ہی بتائیے گا کہ ایک تاثر دیا جا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ناراض گیاں کچھ ایشوز کا ایک دم سے سر اٹھانا کچھ لوگوں کا ایک دم سے خفا ہو جانا اور ایشوز بیس پر ایک نئے سوالات اٹھانا یہ شاید اس طرح اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب اور نہیں مجھے نہیں لگتا جی مطلب کہ کوئی مطلب اسٹیبلشمنٹ کو ریزرویشن دو مسئلے مسائل کے حوالے سے یہ وہ لیکن بالکل ایسے مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو کوشش کریں گی مطلب خان صاحب پانچ سال گزار کے رہیں گے نہیں اسی وقت کی بات ہم کر سکتے موجودہ وقت مجھے کوئی ایسے نئی نظر آتے سگنل کہ اس کے نتیجے میں حکومت جاری ہو بہت شکریہ تینکی تفصیل وقت دیا تینکی سو مجھ حفیث صاحب آپ ویسی خوش ہو رہے ہیں حکومت نہیں جاری حکومت نہیں مدانہ کرے ہم حکومت گرنے پہ کبھی بھی عوام جس طریقے سے رو رہی عوام دیکھیں پیٹرول ہم تو یہی چاہتے عوام عوام کے نام پہ عوام کے مسائل حل کرنے کے نام پہ عوام کے نجات دہندہ کے طور پہ سیاست میں آئے تھے اور اقتدار میں آئے تھے ہم تو یہی چاہیں گے کہ عمران خان صاحب پانچ سال پورے کریں اور لوگوں کی خدمت کریں عوام کی خدمت کریں یہ نہیں جو پچیس پچیس لفے لیکن صافی صاحب ایسے نو کہ پانچ سال پورے کریں جو جو بھی کر رہے اللہ نہ کرے کہ دو سال جس طرح انہوں نے گزارے دیکھیں اس میں حنیف صاحب ہمیں ایک مارجن یہ چار پانچ مہینوں کا جب سے کرونا کا یہ وابا پوری دنیا پہ پہ لی اس کا مارجن تو گورنمنٹ کو ہمیں دینا پڑے گا کرونا سے پہلے ملکی معیشت کا حال آپ کے سامنے تاجر برادری وہ سڑکوں پہ تھی کارواری طبقہ سڑکوں پہ مسائل تو موجود تھے اور ہم یہی توقع عمران خان سے تھی کہ ان مسائل سے وہ ملک کو نکال پائیں گے بدقسمت یہ نہیں ہوا لیکن اس وقت اگر پولیٹیکل سسٹم دی ریل ہوتا ہے اور تیسری قوت ایک دفعہ پھر آتی کیونکہ ہمیں یہ بظاہر دیکھ رہے نا آج تو آپوزیشن نے بتا دیا کہ بھئی ہم اس موڈ میں نہیں ہے کہ حکومت کو گرائیں یا حکومت کے راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ ڈالے آج منی بل اگر پاس کرنے کے موقع پہ اپوزیشن بلکل دبکی ہوئی تھی آپ دیکھیں فوہد چودری صاحب خواجہ آسٹ کو آنکھیں دکھا رہتے مراد تو حکومت کی بہت بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ ان کو ایسے لوگ ملے اپوزیشن میں جو کہ ان کو نہ گرانا چاہتے نہ ان کو کمزور کرنا چاہتے بلکل یہی تو وجہ ہے کہ ہم امران خان صاحب سے زیادہ توقعات ہے کہ اپوزیشن آپ کو گرانا نہیں چاہتے بقول اگر ہم ان کی بات مان لے کہ وہ اور جو باقی قوت اے کی پیج پہ ہے جو بظاہر ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے کہ اے کی پیج پہ تو پھر ڈیلیور کر اگر مسئلہ مسائل ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بات جو ہے اور سب سے جو منفرد بات ہے وہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جو حکومت میں ہو پہلی دفعہ اتنے قریب تر ہیں ایک پیج پر ہیں حالی کہ آپ ماضی میں دیکھیں ہمیشہ مسائل رہے ہیں نواز شدیب کے ساتھ مسائل رہے ہیں سسٹم کو اس کا نتیجہ ہاں یہ چیز فائدہ اس کا فائدہ ملنے شاید فائدہ نہیں ہوا جو حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹیم اور خان صاحب کے بارے میں تو یہی لطیفہ مشہور ہے کہ انہیں ٹیم اچھی وہ کہہ رہے کہ مجھے ٹیم شاید اچھی نہیں اگرچہ انہوں نے ایک دو دن پہلے بڑی تعریف کی کہ کرونا کے حوالے سے معاشی ٹیم ان کی وہ کہہ رہے کہ ان کا تو یہ ضعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعت ہے اب بھی حکومت کو ٹف ٹائم ضرور دیں گی اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بجٹ پاس کیوں کیونکہ بجٹ پاس ہونا صرف حکومت کی ضرورت نہیں ہے وہ پورے ملک کی ضرورت ہے تمام اداروں کی ضرورت چاہے سیور اور اپوزیشن بہت سنجید کی بھی کیونکہ قوم کا اپوزیشن بھی حصہ ہے اس کے بعد جو اب میرے خیال میں صورت حال ہے یہ تو انڈرسٹورت اور تہشدہ بات تھی کہ آج بجٹ پاس کرنے میں اپوزیشن روایت انداز میں احتجاز ریکارٹ کرے گی اور بجٹ پاس کرنے میں کوئی آل پارٹی کانفرنس دوبارہ بلالی جائے اور جس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں موجود اور خصوصی طور پر ان کی توجہ جو اس وقت ہے سردار اختر مینگل اور اس طرح کی باقی جو ناراض اتحادی ہے حکومت کی جو چودری شجاعت حسین کے بارے میں بھی یہ باتیں ہو لیے کے حکومت سے کئی معاملات پہ چودری برادران حکومت سے زیادہ خوش نہیں ہے تو ابھی تک تو ایسی کوئی نوبت نہیں پہنچی کہ کاف لیگ بھی پوزیشن کے ساتھ آکے بیٹھ جائیں گی لیکن کل امران خان صاحب کے اشائیہ میں ان کا نا جانا ایک بہت بڑا بہت بڑا اشارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز جو ہے شاہد حکان آباسی جو سابق وزیرا عظم پاکستان ہے اور اس وقت درائیونگ سیٹ پہ نظر آتے مسلم لیگ دون کی قیادت میں انہوں نے ایک تجویز دی ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ بجٹ سازی کے بعد یہ عمل جیسی کمپلیٹ ہوتا ہے آج میرے خان میں سینٹ سے بھی پاس ہوا ہوگا اور اس کے بعد صدر پاکستان اس پر دس خط کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی حکان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک گرینڈ ڈیبیٹ ہو اور تمام اس میں ہولڈر جو ہو اس میں اس نے باقاعدہ جو ہے ایک آج موقع رزنامہ ہے اس میں ان کی پوری تفصیل ان کے اداریہ میں شائع ہو چکی ہے کہ ایسا ڈائیلاگ ہو جس میں اپوزیشن کی جماتے بھی ہو حکومت بھی ہو فوج بھی ہو عدلیہ بھی ہو اور میڈیا بھی ہو تمام سٹیک ہولڈر ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا جو انہوں نے جو آج ریپورٹ ہوا ہے کہ حکومت کو ٹاپل کرنا یا سسٹم کو ڈیریل کرنا مسائل کا حل نہیں ہم بیٹھ بیٹھ کے بات کریں اور اس میں دو چیزیں انہوں نے ایڈ کی اگر میڈیا کسی چیز میں سرکاری کاتو میں شمار نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے ستون سمجھ ہمیں بھی انہوں نے سیاسی ڈائلاک کا حصہ بنانے کی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی سیاسی ڈائلاک کا حصہ زمین حقائق کو تسلیم کرنا یہ بہت عقل نشانی ہے ہم نے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس ملک میں فوج کا کردار ہے جب کردار ہے ان کا تو اس کو تسلیم کیا جائے بلکل ہم میڈیا کو کہتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے کہ ہم ذہن سازی کرتے ہیں جمہوری نظام کو چلانے میں مدد کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا رول مصبت کرنا ہوگا مضبوط کردار کو موجود ہے ہمیں احما دیکھیں ایک ہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ایک کردار آئین ہو یا نہ ہو اس پر ڈیپیٹ ہو سکتی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے اس دائلات کا مقصد یہ ہے کہ تمام اداروں کا جہاں جہاں پر جو تحفوزات ہے جب تحفوزات ہے وہ دور ہو ہوا اور ان کو آئینی پروٹیکشن دی جائے آئینی پاکستان اگر ہم اپنے اداروں کو ایک ٹریک پر ڈال سکتے ہیں جو ایک لانگ رن کے لیے تو اس کے لیے ہمیں اگر کوئی قانون سازی کر میرے خیال میں یہ بہت انداد ان کی تجویز ہے اور اس پر اگر عمل کیا کرتے ہم آنکھیں بند کر دیتے فوش کے کردار کو آپ کسی طور بھی نظرانداز نہیں کر سکتے اور عدلیہ بھی یہ ایک الگ ٹوپک ہے کہ وہ آئینی ہے نہیں ہے وہ الگ چیز ہے ان کو اس دائلات کا حصہ بنائیں ان کو بھی سنا جائے ان سے بھی پوچھا جائے عدلیہ کو بھی بٹا کی پوچھا جائے ان کو بھی سنا جائے میڈیا سے آخر میں ایک سطر لکھی جائے آپ پوزیشن بھی اپنے تحفظات اور تجاویز دے اور حکومت کو بھی سنا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ اس تمام تر ڈائلوگ کے نتیجے میں ایک شخص کا ہر پارٹی کا وہ اعتصاب ہو سکتا ہے اور وہ جواب دے عوام کو یہ چیز اگر ہم مان لے تسلیم کر لیں تو میرے خیال میں بہت تصوراتی دنیا میں پہنچے یہ تو ایک تجویز شاہد آقان حباسی کی طرف سے آئی ہے اول تو پتہ نہیں اس کی پارٹی پھر اس کے بعد پوزیشن پھر حکومت پھر عدلیا فوج سوائے ان کی پارٹی بلکہ ان کی پارٹی میں بے ایک فیکشن اس کے لابہ کوئی نہیں مانی تجویز اچھی ہے لیکن بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا اور جاتے جی میرے خیال میں پیٹرولیو مسنوعات اس میں جو اضافہ ہوا ہے تو بجٹ سازی میں اس میں جمعہ سنا ہے سائیکل خریدنے جا رہے ہیں پیٹرول کی سائیکل تو بہترین چیز ہے ویسی بے ایکسرسائز کی ضرورت ہے کورونا وبا پہلی ہوئی ہے تو زیادہ ہمیں جسمانی مشقت کی اور جسمانی ضرورت ہے اور پیٹرول کے پیسے بھی خرش ہونگے تو کہنے کا مطلب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے وفاقی بجٹ جو پاس کروایا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ حکومت کے مسئلے ختم ہوئے اپوزیشن کو اپوزیشن ایک دوسرا ٹائم دیں گے اپوزیشن کی ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئے ان کو مزید ایسیوز بے اور عوام کی ازمائش بھی ختم نہیں ہوئے کیونکہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ٹیکس فری بجٹ آج پاس کروایا ہے تو یہ کون سے بجٹ جو پچیس روپے رات و رات آپ نے پیٹرولی مسئلوات اور پیٹرول کی قیمت ایک لیٹر میں اضافہ کر دیا تو اس کی لیے قوم کو تیار دینا چاہیے قوم بیچاری تو جب سے پاکستان بنا ہے وہ ہر آزمائش کے لیے تیار ہے باقی ضروری چیز اور اللہ باب تو یہ باقیدہ ایک لطیفہ ہو چکا ہے کہ خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہو چیز یا مرکی سے غائب ہو جاتی ہے اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے تو اللہ کرے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد کسی اور چیز پر خان صاحب نوٹس نہ لے شکریہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا اور دوسرے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ ہی کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے سٹریٹ ٹاک پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا یقین ناظرین آپ اپنا فیڈ بیک دی جئے گا اور اس پروگرام میں سیدھی بات کریں گے جسے پروگرام کا نام سیدھی بات دلکل سیدھی بات آپ بھی کریں گے ہم جو پولٹیکل فیگر دیں ان سے بھی سیدھی بات سننا چاہیں گے اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے وہ تمام مسائل وہ تمام issues جو کہ غور طرم ہے اس پر بات ہوگی اپنے محضبان حنیف رحمان اور رشید صافی کو دیجئے اجازت اللہ نکبان موسیقی